بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پیٹنٹ کیا چیز ہے اور کیمیکل انڈسٹی یہ کوئی بھی انڈسٹیز پیٹنٹ کے بارے میں ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم کورٹس پارڈ ہیں کیمیکل انڈسٹیز کا تو اس میں جب آپ کو انڈسٹی لگاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو پیٹنٹ لفظ سننے کو ملتا اکثر آپ میڈیکل سٹور پہ بھی جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیٹنٹ میڈیسن ہے کچھ انٹی بائٹکس ہیں بہت سی کمپنیز کے پیٹنٹس ہیں اور یہ ہوتا کیا ہے اور اس کا میں بہت سی ڈیٹیل آپ کو بہت سی اس کی ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو ویب سائٹ پہ بہت مٹیریل ملے گا اور کافی ڈیٹیل سے چیزیں ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو مجھے سمجھ آئی اور جو میں جس طریقے سے جس ٹیکنیک سے پیٹنٹ کو لکھتا ہوں یا فائل کرتا ہوں ابھی آپ کے یو ایم ٹی سے میں نے ابھی تک سپٹمبر سے اگست سے لے کے ابھی تک میں نے آٹھ پیٹنٹ جمع کروا دی ہیں یہاں پہ آئی پی او میں اور سیالکورٹ کیمپس سے میرا خلق میں ہی ہوں جس نے پیٹنٹ جمع کروائے ہیں ورنہ موسلی لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں ہے پبلکیشن لوگ لوگ کر لیتے ہیں لیکن پیٹنٹ کا ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا پیٹنٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا انٹرلیکچور پراپرٹی آپ نے اوپر پڑا ہوگا یہ پاکستان کی ویب سائٹ جو میں سامنے آ رہی ہے ipo.gov.p کے یہ میں صرف پاکستان کے اس لئے دکھا رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں لیہ دروائیز یہ پیٹنٹ آپ یو ایس میں یورپ میں چائنہ میں انڈیا میں کسی بھی ملک میں کروا سکتے ہیں ہم ہر ملک میں ایک ہی پیٹنٹ بھی کروا سکتے ہیں موسلی پبلکیشن کے حوالے سے ایسا نہیں ہے جب ہم پبلکیشن کرتے ہیں تو اگر آپ نے ایک پیپر پبلیش کر لیا ہے تو آپ ایون پلیجریزم آ جاتا ہے اور آپ اس پیپر کو دوبارہ سے جمع نہیں کروا سکتے پیٹنٹ کا سین ایسا نہیں ہے اس میں آپ لوگ جو پیٹنٹ ایک ملک میں جمع کرواتے ہیں وہ آپ پھر دوسرے ملکوں میں بھی کروا سکتے ہیں ایچی سی نے پچھلے دنوں پابندی لگائی جو ہمارا یو ایس پیٹنٹ ہوتا ہے اس کی فیس آ یہ دیتے ہیں اب انہوں نے پابندی یہ لگائی کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل پیٹنٹ بھی کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو سپانسر ملے تو آپ پہلے آئی پیو میں یہ پاکستان میں اس کو ریجسٹر کروایا ہوں اور اگر آپ نے اس کو ریجسٹر نہیں کروایا تو پھر آپ کو جو ہے نا ایچی سی کی طرف سے گرانٹ بھی لے گی میں آپ کو ایچی سی کی ویب سیٹ پہ بھی لے جاتا ہوں اس پہ بھی یہ چیز جو ہے نا ایچی سی پیٹنٹ پولیسی وہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے تو پیٹنٹ سپورٹنگ گائیڈ لائنز ہیں تو یہ اب اس کی طرف فوکس کیوں ہے ہماری یونیسٹیوں کا بھی اور انڈسٹریز کا بھی انڈسٹری کے لیے یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیکٹی لگائی ہے اور آپ نے اس میں ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ کی ہے آپ کی ذاتی اس میں ایفرٹ شامل ہیں اور آپ نے اس کو پیٹنٹ نہیں کروایا تو کوئی بھی آپ کی فیکٹی کا ایمپلائی یا کوئی بھی بندہ اس چیز کو بنانا شروع کر دے گا تو کل کو وہ آپ کے کمپیٹیشن میں آ جائے گا اب جب آپ کے کمپیٹیشن میں آئے گا تو وہ آبیسلی آپ سے زیادہ بھی کما سکتا ہے اور آپ پیچھے رہ سکتے ہیں اور آپ کا جو پروڑا روپیہ لگا ہوا انڈسٹری میں وہ آپ کا سب جائے ہو سکتے ہیں تو ایک چیز سے بچنے کے لیے پیٹنٹ ایک پروٹیکشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور جس ملک میں یہ پیٹنٹ کروایا ہو اس ملک میں اس کے لاز کے مطابق اگر کوئی دوسرا بندہ اس چیز کو بنانا چاہتا ہے تو اس کو اس بندے سے اجازت لینی ہے یا تو اس کو پی کرنا ہے اس کی ایک لائف ہوتی ہے پیٹنٹ جب آپ کو فائل ہو جاتا ہے تو تقریباً بیس سال کے قریب کا عرصہ ہوتا ہے جس میں وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ کو وہ پیٹنٹ کو رینیو کروانا پڑتا ہے اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ رینیو کروا دے ورنہ آپ اپن چھوڑ دیتے ہیں بہت سی ایسی میڈیسنز ہیں جو انڈسٹریوں میں بنتی ہیں انٹیوائٹکس ہیں جیسے بہت سی کمپنیز نے لانچ کی اور اس کے بعد انہوں نے پھر پبلک کے لیے چھوڑ بھی دی بہت سے لوگ پیٹنٹ نہیں بھی کرواتے اگر کوئی خدمت کے جذبے سے ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہم یہ میڈیسن میں یہ چیز بنا لے ہمیں اس پہ کوئی ابجیکشن نہیں ہے تو انڈسٹری کے پوائنٹ ایو سے اس کی اہمیت ہے کہ اگر آپ نہیں چھواتے ہیں تو آپ فنانچل ہونے کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے ریجسٹریشن کمپ انڈسٹری کی جو ریجسٹریشن ہے جو میں نے کہا تھا جو ہم ایف بی آر سے ریجسٹر کرواتے ہیں وہ الگ چیز ہیں اور انٹلیکچر پراپرٹی آئی پی او پاکستان میں اس کو ریجسٹر کروانا یہ ایک الگ چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہماری انڈسٹری کا بھی فوکس کافی ہے کہ پیٹنٹ جمع کروائیں اور پیٹنٹ آپ کو آسائن ہو اس میں دو سے پانچ سال کا عرصہ لگ جاتا ہے لیکن جب آپ ایک دفعہ پیٹنٹ فائل کر دیتے ہیں اور آپ کو سائن ہو جاتا ہے جیسے میں پیٹنٹ کے اوپر اگر یہ اس کی ویب سیٹ پر کلک کروں تو یہاں پر ای جرنل لکھا رہا ہے اگر میں اس ای جرنل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ جو پیٹنٹ کی ایک لسٹ کھلتی ہے اس کے اندر آ رہا ہے کہ یہ جو پیٹنٹ کی دو ہیں ایک ڈیزائن اور ایک پیٹنٹ ڈیزائن میں آپ کو آ جاتا ہے میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کا ہوتا ہے اس میں مختلف کمپنیز نے جو جی جی سر پیٹنٹ مطلب کوئی پورمیشن لیٹر ہوتا ہے یہ آپ اس میں آپ یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ میری ہے یہ میرے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا یہ میری انویشن ہے آپ نے اس چیز کو پروف کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کی چیز کوئی اور نہ بنائے اگر بنائے تو آپ کی ریٹن پرمیشن ہو اس کے پاس ادروائی وہ چیز نہیں بنا سکتا جیسے ماں بھی آپ کو یہ یہ پندرہ دسمبر دوزہ تئیس کا ہے ویکنڈ جو ہوا تھا اور جنرل کوڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لیگل پبلیگیشن ڈیٹر ٹھائیس ہے جو کل تھی یہ کل کی تاریخ میں انہوں نے جنرل لانچ کیا ہے یہ ویکلی منتری مہینے میں دو یا تین دفعہ یہ کرتے ہیں ڈیزائن کا بھی اور پیٹنٹ کا اس کو میں آپ نیچے دکھاتا ہوں آپ کو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس کا سینڈل ہے لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ ایک جوتی کا ڈیزائن ہے جو فوٹوئر کمپنی نے یہاں پر کیا پتہ نہیں یہ میں نے رینڈم کھول لیا تو کسی کا بھی کھول لیں گے تو آپ کو ملے گا اب اس طریقے سے یہ بھی سینڈل کا ڈیزائن ہے یہ بھی سینڈل کا ڈیزائن ہے اور اگر یہ سینڈل کا ڈیزائن پیٹنٹ ہو جاتا تو اس کی جو کوپی بنائے گا تو یہ کرائم ہے ات پہ کس ہوگا اس کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا اور آپ کو لاؤس بھی جواب کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ایک اگزامپل میں نے آپ کو دکھا تھا یہ ایک چیز ہے یہ بھی کوئی پرسنگ ڈیوائس ہے ٹھیک ہے سوراہ کرنے والی ایک انہوں نے بنائی ہے آہ مشین ہے کوئی ٹھیک ہے یہ اس کا ڈیزائن ہے تو لوگ اس طریقے سے اپنا یہ ڈیزائن یہ تو ایک چیز ہوگی ڈیزائن پیٹنٹ کروانا اب آپ کو دوسری چیز دکھاتا ہوں آہ جو دوسرا جنرل میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پیٹنٹ جو کہ آپ اپنی فارمولیشنز کیمیکل یا کوئی آپ نے انویشن بنائی ہے آپ اس کی فیکٹی لگانا چاہتے تو آپ اس کو پیٹنٹ کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے یہ کل کی ڈیٹ میں انہوں نے پبلش کیا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر میں پڑھنے کا طریقہ آپ بتاتا ہوں یہ نیو اپلیکیشن جو پیٹنٹ کیا ہی ہے وہ ہے نو سو نو بڑا دو زیادہ سیریز نمبر ہے جو دو زیادہ اس میں اور دو زیادہ یہ نمبر جو اپلیکیشن نمبر ہے یہ اس چیز ہی کہتا ہے یہ انویشٹیوں میں کہ اگر آپ نے آہ یو ایس پیٹنٹ کروانا ہے تو لوکل پیٹنٹ یہ نمبر آپ کے پاس ہو اور اس کے بعد آپ انٹرنیشنل کروانا ہے اب اس کمپنی کا میں صرف بتاتا ہوں کہ اس نے فائل کیا تھا گیارہ آہ دسمبر کو ٹائٹل اس کا کیا ہے آردین واش ان پروٹین پیوریفیکیشن اپلیکنٹ یہ ڈینمار کی کمپنی ہے یہ پرارٹی ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے یہ پیٹنٹ کہاں کہاں کروایا ہوا ہے اگر آپ نام دیکھیں تو یہ بارہ بارہ دو زار بائیس کو اس کو یو ایس پیٹنٹ ملا ہوا ہے اور یو ایس پیٹنٹ یعنی کہ دو پیٹنٹ ڈیٹا اس میں موجود ہے یعنی کہ یہ آر ایڈی یو ایس میں پیٹنٹ ہو چکا ہے میبھی اس کمپنی نے پاکستان میں لانچنگ کرنی ہو اس پروڈٹ کی اس کو مینفیکچنگ کرنی ہو تو انہوں نے پاکستان میں بھی اس کو پروٹیکٹ کروایا کہ یہاں بھی کوئی نہ بنائے دوسرا اگر آپ دیکھیں ہائیڈوجن پروسس اینڈ پلانٹ اس نام سے یہ جو ٹائٹل ہوتا ہے جو پبلیکیشن کا ٹائٹل لوگ اس میں اپنی فارمولیشن کو ہائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ ٹائٹل پڑھ کے کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ کیسے ہیلا سویزر لینڈ کی کمپنی ہے یہ اس نے جمع کروایا یہ پیر پیویٹ لیمیٹڈ پاکستان نے کروا ہے سسٹم اینڈ میتھڈ پار سکیور کمیونکیشن اب سکیور کمیونکیشن کے یہ کیا ہے یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیز ہوگی اب کیا ہے we don't know ٹھیک ہے اس میں بلکہ شاید ایک میرا بھی ہو وہ کل کی ڈیٹ میں ہے یہ میں دیکھتا ہوں میں نے آٹھوں پیٹنٹ کا میرا بھی فینل اس میں آنا تھا یہ دیکھیں یہ کہا رہا آپ دیکھیں نوول انٹی ڈائیبیٹک فارمولیشن یہ کیمسٹی کی چیزیں ہیں میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس نے یہ پروڈٹس یوز کی اور یہ بندے جو ہیں یہ اس میں سعودی عرب کا بھی پاکستان کے بھی اپلیکنٹس ہیں جن انہیں جمع کر رہا ہے پریٹی ڈیٹا نہیں ہے یعنی کہ یہ فرس ٹائم ہی جمع کروا رہے ہیں اچھا اب آجاتے ہم آگے پیک انڈا میتھڈا مینفیکٹرین پیک پیکنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے ٹو بیکو کمپنی ہے یوکے کی یہ اس نے جمع کروایا ہے تو اس طرح سے اگر آپ یہ پیٹنٹ کریں یہ دیکھیں یہ میرا بھی آگیا انہینسنگ پوسٹ ہارویٹس قوالیٹی آف پی ٹی ایل ایف اینڈ ایڈیبل کوٹنگ اینڈ اس پروسس دیا رہا ہے یہ ڈاکٹر مہادی یہ میرا بھی ہے اس میں ٹیک ہے تو ساتھ میرے کوئن وینٹر ہے اور سٹوڈنٹ ہے جس کا پیپر ہے یہ پاکستان اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں آپ کو کفی ملیں گے یہ فائزر کمپنی ہے یو ایسے کی تو اس طرح سے لوگ اس میں پیٹنٹ جمع کرواتے ہیں تو یہ ایک لیسٹ ہے یہ پہلے تو وہ لیسٹ ہو جاتی جو نیو اپلیکیشن ہے اس کے بعد اس کے نیچے اسیپٹیٹ پیٹنٹ ہے جو انہوں نے پہلے سے جمع کروائے ہو جیسے یہ نام سے ظاہر ہے دوزار سات میں اپلیکیشن فائل ہوئی تھی نائن ففٹی ایٹ نمبر تھا فائلنگ ڈیٹ اس کی یہ ہے ٹیک ہے یہ کمسٹی کا کفارمولا ہے یہ دیکھیں تیزور پیرازولو پیرمیڈین کمپاؤنٹ ٹیک ہے یہ کمپاؤنٹ ہے یو ایسے کی کمپنی نے بنایا اور یہ انوینٹر کے نام ہے تو انہوں نے ان کو پیٹنٹ فارمولی ہے ان کا کمسٹی کا فارمولا بھی آ رہا تھا چیکٹ بھی آ گیا یہ پیٹنٹ اب جو ہے اوکے ہو گیا ٹیک ہے یہ دوزار آٹھ کا ایک پیٹنٹ ہے ہو سکتا ہے یہ اس کی جو ہے کوئی ایسی چیز ہو جس میں ڈیلے ہونے کی وجہ کوئی اور بھی ہوتا ہے لازمی نہیں اتنے سال لگیں مجھلی دو سے پانچ سال میں ہو جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کونسی جیسے اب اگر دوزار پیٹنٹ دوزار تیسے اس کو آٹھ سال لگ جائیں یہ بھی کمسٹی کے آپ دیکھنے ہیں فارمولیشنز ہیں تو یہ وہ فارمولیشنز ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ فارمولیشن ہمارے علاوہ کسی نے نہیں بنایا یہ ان کا کلیم ہے اور ان کے اس کلیم کو مانا گیا اگر آپ اس کمپنی کا بھی پرارٹی ڈیزہ دیکھیں دوزار چودہ میں یو ایس میں بھی اس کو یہ پیٹنٹ اسائن ہوا نوارٹیز کمپنی کو تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں کیوں کرواتی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان میں کروانے کی ریزن کہ انہوں نے پاکستان میں بزنس کرنا ہے ان کو یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری کو کوپی تیار کر کے ہماری پرمیشن کے بغیر ہمارے بزنس کو لاس نہ دے کیونکہ یہ کروڑوں کی عرب روپے کی انویسمنٹس ہوتی ہیں اور اتنی بڑی انویسمنٹ کرنے کے بعد ان کو پرٹیکشن چاہیے تو یہ پرٹیکشن پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کو جو بھی کیمیکل انڈسٹی ہے وہ سب سے پہلے اپنی جو بھی چیز بنانا چاہتی ہے اگر تو وہ ایک روٹین چیز ہے اگر ٹکنالوجی کہیں سے لی ہے تو it's fine لیکن اگر کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بنائی تو اس چیز کو بنانے سے پہلے ہم اس کو پیٹنٹ کروائیں گے تو ہم اچھا ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا اس میں بنا رہے ہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بتانا بھی ہے لیکن یہ پھر ہمارے پر پروٹیکشن ہے کہ کوئی اور نہ بنائے ٹھیک ہے تو یہ ایک پروٹیکشن ہو جاتا ہے یہ دیکھتا ہے جی سر جس جس کنٹری میں ہم سمجھ پڑا رہا پیٹنٹ وہاں پہ وہ مطلب الیگل ہو جائے گا کہ کوئی اس کو کوپی نہیں کر سکتا ہم وہاں پہ الیگل ہو جائے گا آہ موصلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کنٹریز میں جہاں پر وہ آہ نہیں ہوتا وہاں پر کرتے تو ہیں یہ چیز چلتی ہے لیکن آپ اس کا بھی کیس کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی اگر فازہ پر پاکستان میں پیٹنٹ کروا لیا ہے اور انڈیا میں وہ چیز بننی شروع ہو گیا تو آپ اس کو کروا سکتے ہیں تو ایک لیگل یہ بیسیکل ہی جتنا کام ہے نا پیٹنٹ کا دیسی لیگل ورک ٹھیک ہے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں آپ کو پوٹیکشن نہیں ہے پوٹیکشن اس کے اگر آپ میں آپ ویب سیٹ مثل میں آپ کو ٹیکنیکل چیز سکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو اس کی ویب سیٹ کے اگر آپ ڈیٹیل میں جائے تو یہاں پر ہر لاؤ اور یہ دیکھیں اب آؤٹ آئی پیو اس کا انٹرڈکشن میں سے آئی پیو پاکستان کہ کیا ہے ایکٹ کیا ہے یہ پورے رولز اینڈ ریگولیشن لکھے ہوئے چیرمن میسیج پیجے گورننس اس کے بعد ٹریڈ مارک جو آپ کرواتے ہیں جو آپ اپنا لوگو ڈیزائن کرواتے ہیں جس کے آگے وہ آر لکھا ہوتا ہے ٹی ایم لکھا ہوتا ہے تو وہ والی چیزیں ہیں یہ یہ پیٹنٹ کے اگر آپ میں آئے تو یہاں پر بھی ہیں اس طرح ڈیزائن کاپی رائٹ یہ ساری اگر آپ ویب سیٹ پڑھیں گے تو آپ کو انریچ انفرمیشن ہے ریگارڈنگ لاو کے ریلیٹی ٹھیک ہے اس کے آفیسز کہاں کہاں پہ ہیں اب میں جیسے پیٹنٹ جو ہے میں نے آٹھ پیٹنٹ جو ہیں یہاں لاہور میں جمع کروئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائم اور ایک یو ایم ٹی جو ہے وہ سٹوڈنٹس کا اور ٹیچرز کا پیٹنٹ خود بھی فائل کروا دیتی ہے اگر آپ کی پروجیٹ انویویٹیو پروجیٹ ہے اور آپ کو نہیں بھی لکھنا آتا تو یہ سیالکورٹ کیمپس میں میں مطلب ریسپونسیبل ہوں آپ لوگوں کے پیٹنٹ کو آگے فائل کروانا اور آپ کو پورا گائیڈ کرنا تو اگر کوئی ٹیچر ہو یا سٹوڈنٹ ہو اس کا پیٹنٹ ڈیزائن اگر وہ پیٹنٹ کروا لے اگر اس نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے اچھا وہ چیز کیا ہوتی ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کیا آپ پیٹنٹ کروا سکتے ہیں تو ایک بات یہاں پہ میں اب کھولتا ہوں ہم آپ کو تھوڑا سا لکھ بتا دوں آپ کیا کیا کروا سکتے ہیں پیٹنٹ میں آپ ایسی چیزیں جو انویشن ہے انویشن اور کییشن میں فرق ہے چیز اللہ نے بنائی ہے اس کو پیٹنٹ نہیں کروا سکتے وہ ڈسکوری ہے یعنی اللہ تعالی کی چیز ہے اور آپ نے کوئی ایسی چیز ہے جیسے کوئی پلانٹ ہے پودا ہے اور آپ کو یہ پودا جو ہے اس سے پہلے نہیں تھا پتا کسی کو تو پیٹنٹ نہیں ہوگا وہ آپ کی ڈسکوری ہوگی پیٹنٹ ہوگا آپ نے کچھ کیا لیکن نیچرل کسوں کو یوز کرتے ہوئے آپ کچھ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میرے آٹ پیٹنٹ جو ہیں وہ مختلف فارمولیشنز ہیں اس میں ایک تو تھکنر کی فارمولیشنز ہیں جو میں نے اپنا پی ای ڈی کا کام کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ظاہر ہے میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اس کے بعد میرے کچھ فوڈ سے ریلیٹیڈ ہیں ان کی شیلف لائف ایکسٹینشن سے ریلیٹیڈ ہیں پیٹنٹ کچھ میرے پاس فوڈ آئیٹمز ہیں نیوٹری بارز ہیں جو میں نے بنائے اور اس کے بعد ان کو مطلب بندہ کھائے نیوٹرن ڈیفیجنسی کے پوائنٹ ایو سے تو وہ ریسیپی ڈیفرنٹ ہے اس طرح آپ بھی کوئی کچھن میں کوئی چیز ایسی بناتے ہیں آپ کوئی ایسی مطلب ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں بہت کوئی ہائی فائی سائنٹسٹی پیٹنٹ کروا سکتے ہیں ایسی بار نہیں ہے آپ کے پاس کچھن سے ریلیٹیڈ آپ کوئی کھانے کی ایسی چیز بناتے ہیں جو آپ نے کسی ہوتل سے نہیں کھائی اور وہ آپ کی ذاتی چیز ہے تو آپ اس کو پیٹنٹ کروا سکتے ہیں اس میں کہیں پہ اور آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ اس کو جا کے کسی فوڈ انڈسٹری میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ میری پرنٹ ہے بڑی ٹیسٹی ہے اور اس کے یہ میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں اور یہ آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایس طرح سے آپ چیزیں کروا سکتے ہیں اب پیٹنٹ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں اس کے سٹیپس کیا ہے پہلا سٹیپ تو یہ ہے جب آپ نے پیٹن لکھنا تو آپ کے پاس اس کا ایک ٹائٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹائٹل میں نے بتایا ہے ایک لفظ کا بھی ہو سکتا ہے جیسے آہ پوڈ پریزرویٹیو اب یہ آپ نے ٹائٹل ہے لیکن آپ کا ٹائٹل کیا ہے یہ اس میں ٹیکنکہ ہے یہ وہ چیزیں ہم آپ بتانے لگا ہوں جو آپ کو ویب سائٹوں سے نہیں ملنی یا کسی نہ نہیں بتانی یہ ذاتی تجربہ آپ شیئر کرنے لگے یہ جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ پیٹنٹ آفیس والے پاکستان میں ہو یو ایس میں ہو یورپ میں ہو یہ وہاں پر یہ کمسٹی کے یا سائنس کے بندے نہیں ہوتے یہ لیگل بندے ہوتے ہیں یا بندیاں ہوتی ہیں اور ان کا جو کام ہے چیزوں کو چیک کرنا ہے انہوں نے جا کے ایسے یہ میں نے آپ کو بھی گوگل سکالر کو دیا تھا یہاں پر چیز کو چیک دیں گے اب ہمیں کوشش کرنی ہے ہم ایسا لفظ ٹائٹل میں ہو ہمارے ٹائٹل میں کہ وہ چیز کسی کی نہ ہو مطلب ایسا چانس نہیں ہو مطلب گوگل پہ میں سرچ ماروں گوگل سکالر پہ مجھے وہ نہ ملے ٹھیک ہے جیسے میں نے ابھی جو فارمولیشن میں نے اپنی تکنر کی کروائی تھی اس وی ای فارمولیشن ہے ٹھیک ہے یہ میرا لفظ ہے اپنا ذاتی اور یہ میری اپنی فارمولیشن اب میں اس کو سرچ مارتا ہوں اس وی ای گاڑیوں کے میں تو ملے گی یا کسی اور چیز میں ملے گی مجھے اس سویی لفظ کہیں پہ نہیں ہے میرا ہے سٹینیبل ویسکوسٹی انہینسر سٹینیبل ویسکوسٹی انہینسر بھی میں نے پورا لکھتی دیکھا یہ سرچنگ ہے جو ٹائم لگتے ہیں نا سٹینیبل ویسکوسٹی انہینسر ٹھیک ہے اب یہ بھی اس طرح سے نہیں ملے گا دیکھیں اگر آپ اس میں بھی دیکھتے جائیں میں نے اس کو دیکھا لارج والیم گرین فائبر سوی آل والیم ایکٹویجن ٹھیک ہے اس کمبینیشن میں یہ لفظ نہیں یوز ہو میں آپ کو صرف ایک اگزامپل دی لیے ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو محنت ہے نا اس پہ ہماری لگتی ہے کہ ہم نے انویشن ناموں میں بھی رکھنی ہے اور اپنی پروڈٹ میں بھی رکھنی ہے پہلی بات تو یہ میرا پہلا سٹیپ اسی میں حل ہو جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس نام سے کوئی ایسا سکنر جو ہے فوڈ آئٹم کا یا انڈسٹریل سکیل پہ ٹیکسٹائل آئٹم میں یوز ہونے والا نہیں ہے پہلا سٹیپ تو میرا کلیر ہوا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں گوگل پیٹنٹ میں کافی ساری سائٹس ہیں ٹھیک ہے یہ گوگل پیٹنٹ میں گیا میں گوگل پہ بھی پیٹنٹ آ رہے ہوتے ہیں اور یہ میں پیٹنٹ بھی آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ وہ کس سریک ہے یہ ویب سائٹ نظر آ رہی ہے جو میں ساست کر رہا ہوں سر سلائیڈی نظر آ رہی ہے وہی وائٹ بورڈ پہ نا آچھا آچھا ہاں میں اسی لیے میں نے پوچھا کہ وہ ساری ایک منٹ میں وہ تبارہ سے کرتا ہوں میں سکرین شیئر کرتا ہوں وہ میں سر میں وائٹ بورڈ سے نا ڈریکٹ ویب سائٹ پہ چلا گیا ساری اب نظر آئے گی ٹھیک ہے آ رہی ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گوگل پیٹنٹ پہ گئے ہم یہاں پر بھی سوی ای کے نام سے میری پورڈ نہیں ملے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جائنا کے ہیں یہ پیٹنٹ ہیں یہاں پر بھی میتھر فار ڈیزائنگ ایس وی پروسس پیرامیٹر اب انہوں نے جہاں دنیا جہاں پیٹنٹ میں ویب سائٹوں میں پبلیکیشنز میں سرس مارنا ہے ان کو میری یہ فارمولیشن کا آئیڈیا نہیں ملنا اچھا کے بعد یہ کیا کرتے ہیں نہیں ملا اس کے بعد انہوں نے اس کو لے جانا ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتا ہے یہ گوگل پہ یہ کہا گوگل پہ بھی نہیں ملا اس کے بعد سکالر پہ بھی نہیں ملا کہیں پہ بھی ویب سائٹ یہ بھی یہ ملازہ سے آپ کو کچھ بتا دوں گا بہت ساری پیٹنٹ کی ویب سائٹس ہیں اور یہ ایچی سی کی ویب سائٹ پہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ کہاں اس کو چیک کرتے ہیں تو اگر آپ ایچی سی کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی یہ دیکھیں گائیڈ فار آل انوینٹرز آن ورڈ ویب ریسورسز تو کنسلٹ ریڈ تو سمیٹنگ دیر انوینشن یعنی کہ انوینشن کو کمنٹ کروانے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ویب سائٹس کو آپ دیکھ لیں اب یہ ویب سائٹ ایچی سی کی ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں اس کا کیوں دیکھ لیں یعنی کہ آپ کا آئیڈیا انویٹیو ہے بھی کہ نہیں آپ سے پہلے کسی نے سوچ لیا سوچ تو کسی کی میراس نہیں ہے کوئی بھی بندہ کچھ بھی آئیڈیا سوچ سکتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ پہلے ان ویب سائٹ پہ دیکھ لیں بھائی آپ سے ریلیٹیو کوئی چیز نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ آپ نے جمع کروایا اور آپ کا پیسہ بھی اس میں پیسے بھی لگتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو تقریباً سات ہزار پیہ لگتا ہے جمع کروانے میں آہ تو چھے دار سات تو سامتھنگ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل کرواتے ہیں تو وہ بہت ایکسپینسیو ہے تو یہ کوئی مطلب پندرہ لاکھ بیس لاکھ اسی لاکھ تک اور کروڑ پیہ اس طرح سے لگتے ہیں تو ایک بندہ اپنے پلے سے تو نہیں کروا آ سکتا ہے اکڈیمیا کا بندہ ہے اب انڈسٹری جو والے جو کروا لیتے ہیں کیونکہ جن کے اگر فاظ آپ پلوں نے ستہ سی لاکھ رویہ لگانا ہے تو انہوں نے اس سے ملینز میں کمانا ہے تو ان کو پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اگر آپ یو ایس پیٹنٹ کرواتے ہیں آپ کو لائر بھی ہائر کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں پھر کرنی پڑتی ہیں تو اچی سی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پر بھی انہوں نے لکھ پتے ہیں سارا کس طریقے سے کہ پہ گائیڈ لائن جو ہیں ٹھیک ہے بیگرانڈ آف دا انوینشن ہے وہ آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو آپ کا پیٹنٹ ہے یہ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کو سپیسیفائی کرنا پڑتا ہے یہ کس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور یہ کیا آپ کا ڈیزائن ہے کیا یہ آپ کا ایک پروڈٹ ہے کیا یہ ایک ڈرائنگ ہے ایک آئیڈیا ہے یا یہ ایک ریگلر ریسیپی ہے آپ کو اپنی پروڈٹ کے بارے میں بتانا پڑتا ہے تو بریف سمری آپ کو دینی پڑتی ہے اچھا ایک اور بات جو آپ پبلیکیشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ریفرنس ایڈ کرنے پڑتے ہیں یہاں پر آپ نے ریفرنس اگر ایڈ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروڈٹ میں انویشن ہے ہی نہیں تو آپ کی پروڈٹ جو ہے نا یونیورسلی دنیا کے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی نقشے پہ وہ اویلیبل نہیں ہونی چاہیے اگر وہ آپ کی چیز دنیا کے پاس کسی کے پاس ہے ملتی جلتی بھی ہے تو وہ آپ کا پیٹن نہیں ہے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ انویشن اس میں بڑی ضروری ہے اور ڈائٹل آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے بعد ہے آپ نے اپیک ایفٹیکٹ لکھنا ہوتا ہے ایک دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ اس میں آپ تھوڑی سے اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں اے ٹو زی سمری سمجھ لیں تیسرا جو ہے وہ فیلڈ آف دا انوینشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس فیلڈ سے ریلیٹ ہے کوئی انڈسٹری سے ریلیٹ ہے انڈسٹری کون سی ہے ٹیکسٹائل کی ہے فوڈ کی ہے فارماسوٹیکل کی ہے بیکرانڈ آف دا انوینشن آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا یہ والا جو آپ کا پرائر آرٹ ہے یہ کیا اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی لوگ کیسے کر رہے تھے آپ نے کیا چیزی فارماسوٹیکل آپ نے پانی کو صاف کرنے کا گندے پانی کو صاف کرنے کا کوئی طریقہ بنایا تو کیا اس سے پہلے وہ ٹیکنالوجی آپ نے کوئی میمبرین نہیں بنائی ہے جو فیلٹر کرتی ہے تو یہ سارے آئیڈیاز آپ اس میں وہاں پر پیٹن کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیٹیل اس کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں جس میں آپ بتاتے ہیں اگر ریسیپی ہے تو ریسیپی کی ٹوٹل فارمولیشن کہ یہ ریسیپی کیسے بنائیں گے جیسے کہ کسی ریکٹر میں بنائیں گے ریکٹر کیسا ہوگا گریڈینٹ کتنا ٹیمپریچر ہوگا اے اور بی کتنی پروٹس مکس کریں گے کتنے آر پیم کی سپیڈ ہوگی اور اس کے بعد کتنا ٹائم دینا چھ گھنٹے دینا آٹھ گھنٹے دینا دو گھنٹے دینا بیچ ریکٹر ہے کس طرح کا ریکٹر ہے تو سارا آپ نے اے ٹو زی اس کی جو ہنا ڈیٹیل بتانی ہے ڈیٹیل ڈسکپشن ایک پوائنٹ ہوگا اس کے بعد جو سب سے ٹیکنیکل اور سب سے مشکل کام اور سب سے زیادہ چیلنگنگ کام ہوتا ہے کلیم بنانے کلیم کلیم مطلب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے جو یہ لکھنے کا ایک لیگل طریقہ ہے جو آپ کو اگر سیکھنا چاہیں گے وہ سکھا بھی دوں گا ادروائز آپ کوئی بھی جو آج آج کل چیٹ جی بیٹی سے بھی کلیم بنا سکتے ہیں وہ تب آپ کو پتا چال جائے گا اس میں وہ لیگلی طور پہ پہلا جو ہے آپ نے بنانا ہوتا ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیوائیس ہے اس میں اصل کام کیا ہے اور جو دوسرا تیسرا مطلب کلیم ایک ہی کافی ہوتا ہے اگر اب دوسرا کلیم نمبر ٹو یا تھری جو ہے وہ سی کے ایکسٹینشن ہوگی کہ فاظ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کیمیکل فارملیشن بنائی ہے یہ انڈسٹری میں تھکنر کے طور پہ کام کرے گی اب وائن نمبر ٹو میں کہوں گا کہ یہ جو تھکنر ہے یہ ایکو فرینڈی بھی ہے ٹھیک ہے چوتھا میں کہوں گا کہ یہ جو تھکنر ہے یہ جو کام کاسٹ کا ہے یہ مطلب تین چار پوائنٹ میں اس میں لکھ سکتا ہوں ایک میں بھی لکھ سکتا ہوں دو تین بھی لکھ سکتا ہوں تو اس طریقے سے کلیم بنانے ہوتے ہیں یہ سب سے مشکل اور ٹیکنیف کام ہوتا جو لوگوں کو نہیں آتا جس کی وجہ سے لوگ جمع نہیں کرواتے اور اس کے لیے لائر ہائر کرتے ہیں پاکستان میں بھی لائر ہائر کرتے ہیں تو یہ چیزیں اس کی ہیں اس کے بعد آپ اس کی ایک ڈرائنگ دینے ہوتی ہے آپ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کا ایک اپنے آرٹسٹک اس کی اس کی ڈائمنشنز بھی ہوتی ہیں کہ ٹاپ لیفٹ رائٹ باٹم کتنا ہونا چاہیے اور وہ ڈرائنگ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو آپ اپنا پیٹنٹ کو وہاں پر فائنل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جمع کروا لیا اور اس کے ساتھ کچھ پیٹنٹ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں لیگل ڈاکومنٹس کہہ لیں اس میں فارم ہوتے ہیں جو پاکستان میں تو آئی پیو میں تین فارم ہوتے ہیں تو ان فارمز کو بھی پھل کرنا ہے آپ نے اپنا بتانا ہے جیسے اگر میں اپنی بات کروں ڈاکٹر حماد مجید یو ایم ٹی لکھ دوں گا سیٹیزن آف پاکستان لکھ دوں گا کہ کہاں کا ریزیڈنٹ ہے اور کیا ہے اور اس کا اڈریس اور اس کے بعد نیچے جو ہے نا ہم اس کے جو ڈاکومنٹس ڈیار کرتے ہیں تو اس کا بلکہ میں ایک منٹ میں کھول کے آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں پیٹنٹ کے کے کس طریقے سے جمع کرواتے ہیں یہ ریسرچ ڈیٹا پیٹنٹ ورک سمیٹڈ پیٹنٹ اس وی ٹیکسٹائل یہ سکرین میری دوسری بھی نظر آ رہی ہے یا میں دوبارہ شیئر کروں یہ والی نظر آ رہی سکرین نہیں نہیں میں سے آ رہی اچھا چلے میں دوبارہ سے آپ کو دکھا تھا یہ جو پیٹنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں میں آپ کو وہ دکھا رہا تھا ایک منٹ میں بھی آپ کو دکھا رہا تھا ٹیک ہے ایک تو جب آپ ای پی او میں جمع کراتے ہیں یہ میں نے بتایا تھا چھے ہزار سانسو پچاس روپے پیس ہو اس کی رسید ہے یہ آپ کو فوراں مل جاتی ہے جب آپ پیٹنٹ جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پھر ادھر سے ایک لیٹر بھی آ جاتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے اس کے بعد باقی ڈاکومنٹس بھی میں آپ کو کرتا کیا کیا موسیقی 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 موسیقی